رامندر کے لیے خریدی گئی زمین میں گھٹالے کے آروپ پر جب میڈیا نے ٹرسٹ کے بہاہ سچو چمپترائے سے سوال کیا تو چمپترائے نے کہا کہ ان کے اوپر تو سو سال سے آروپ لگ رہے ہیں آروپ تو لگتے رہتے ہیں ہم اس کا ادھیان کریں گے ایک آروپ لگ رہے ہیں ہم کو آروپ لگتے ہی رہتے ہیں میں سو سال سے آروپ ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہم پر مہتما گانڈی کی حتی ہے کہ آروپ لگے آروپ سے ہم چنتہ نہیں کرتے آپ کی چنتہ مت کریے آپ خوب لگائیے بھی دیوڈن سے آروپ لگا رہے ہیں آئی ایس آئی ایکسیپٹ آئی ریڈی یو آئلسو یو دو ایٹ آپ اپنا کام کریے ہم اپنا کام کریں گے ٹرسٹ کے کچھ پر کہنا ہے اس بارے میں نہیں کہنا ابھی سٹڈی کریں گے میٹنگ کے بارے میں آپ کو سننا ہے تو ٹھیک نہیں تو آئی ام گوئنگ بولیے بولیے آپ نیتا سنجھن سنگھ نے رام مندی ٹرسٹ کے مہا سچی چمپت رائے پر بھرشترچار کے آروپ لگایا ہے سنجھن سنگھ نے آئی ایتھیا میں پانچ کروڑ اسی لاکھ کی زمین کو دو کروڑ روپے میں خریدنے کیا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ یہی زمین پھر اٹھارہ کروڑ روپے میں رام مندی ٹرسٹ کے نام پر خریدی گئی ہے سنجھن سنگھ نے اسے منی لانڈرنگ کا کیس بتایا ہے کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر کروڑوں روپے چمپت رام جی نے چمپت کر دیا ان کا نام چمپت رائے نہیں نٹور لال ہونا چاہیے کروڑوں روپے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر گھوٹالہ اور بھرستچار کرنے کا کام کیا ہریس پاٹھک اور کسم پاٹھک سے دو کروڑ کی جمین خریدی گاٹا سنکھا دو سو تیرالیس دو سو چوالیس دو سو چھیالیس اور اس جمین خرید میں جو سلطان انساری اور روی مہن تیواری نے خریدی اس میں دو گواہ بنے ایک آنیل مصرہ جو رام جنم بھومی کے ٹرسٹ کے سدس سے ہیں اور دوسرے ریسی کے اپادیا ہے جو آیودھیا کے میئر ہیں